الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا رعب فی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریب زوق شوق محبت کے ساتھ آواز بلند کے ساتھ دروشی پڑھ لے تاکہ رحمتوں کی بارش ہو جنگ والوں کو مبارک ہو کہ آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ اس صورت میں قرآنی انوار کی بارش ہو رہی ہے رحمت برس رہی ہے اس میں میاں صاحبان کو سبقت حاصل ہے جن کی کعوشوں سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے خصوصی طور پر میاں زاہد شریف صاحب میاں یونس صاحب میاں مدسر صاحب اور حافظ صاحب اور دیگر رفقہ کی رفاقت اور شرکت سیئے پروگرام اپنے شان و شوقت کے ساتھ نمائی طور پر جلی طور پر آپ کے سامنے ہے اللہ تعالیٰ مزید ترقی نصری فرمائے اور یہ جو بنیاد قیم ہوئی ہیں اس پر بلند عمارت قیم ہو اور یہ سسلہ ہمیشہ جاری ساری رہے قرآن مجید حق نے اتارا جس پر نازل ہوا وہ نبی بھی برحق ہے اور اس کے اول مخاطبین وہ بھی برحق ہیں اور جس امت پر یہ نازل ہوا ہے وہ امت بھی برحق ہے اور یہ شہر بھی آل حق والوں کا ہے قرآن مجید ایک آئین ہے ایک قانون ہے ایک دستور ہے جو ہمیشہ کے لئے ہے اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں اس میں کوئی جلاز ملانے کی ضرورت نہیں کہ باوقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کی موافقت نہیں اس میں تبدیل کی جائے نہیں نہیں بلکہ کیا مطق کیلئے یہ کتاب قابل عمل ہے قرآن مجید پر عمل کریں تو فرقہ واریت کا نام و نشان مٹ جائے حضور علیہ السلام نے ہمارے لئے یہ راستہ واضح اور متعین کر دیا ہے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی سنت دوسرے مقام پر اشارت فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری عدرت لیکن اس میں کوئی تناکز نہیں اس میں کوئی تباعد نہیں اس میں کوئی تخالف نہیں بلکہ موافقت ہے یہ حق ہے کہ صحابہ حضور کی تصویر تھے اور آپ کی اطلعت قرآن کی تفسیر تھے تو میرے محترم ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے اور اس پر عمل کرنے میں ہے یہ تو وہ کتاب ہے جو انسانیت کو شرف بخشنے والی ہے یہ حضرت انسان ہے جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت میں فرشتے کر سکتے ہیں نہ جن کر سکتے ہیں فرشتے بھی منتظر رہتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھے جن بھی منتظر رہتے ہیں کہ قرآن پڑھے جنوں نے بھی قرآن سنا فرشتوں نے بھی قرآن سنا صحابہ نے بھی قرآن کو سنا اہل بیتر نے بھی قرآن کو سنا جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس نے بھی قرآن کو سنا بلکہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ بھی قرآن سن کر خوش ہوتا ہے میرے محترم آج کا یہ پروگرام جس میں مصفی قرآن تشریف لا رہے ہیں مشکانہ کے خود بھے گویر نہ کہ اتار بھے گویر آفتاب عمد دلیلِ آفتاب آپ حضرت ان کو سنیں گے استقبال کریں گے اور بڑے احترام کے ساتھ سنیں گے آپ کے یہ پہلا موقع ہے آپ ایسے اتوار کو اختیار کریں گے انشاءاللہ یہ بنیاد مضبوط قائم ہوگی اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا پھر بھی میں ان حضرت کا شکریہ اگرہ کرتا ہوں اور آپ کو مبارک دیتا ہوں اور صحت یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے آمین سمع میں